بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل گاغاز کارٹن آج ہم کچھ ٹیو گروزز لگانے لگے ہیں یہ اس طرح سے میں نے کچھ نیو ٹیو گروزز مک گئے ہیں یہ ایسے اور یہ کچھ میرے پہلے کی ٹیو گروزز ہیں یہ والا پورٹ اور یہ جو بڑے والے دو پورٹ ہیں ان میں ڈبل والے ٹیو گروزز ہیں اور یہ والا پورٹ اور یہ ان تین پورٹس میں سنگل والے ٹیو گروزز ہیں اور یہ ابھی میں نے کچھ امپورٹیگ والے کلرڈ بارائٹی سمگائی ہیں یہ والے جو میرے ہیں یہ سارے وائٹ ہیں یہ بھی وائٹ سنگل ہے اور یہ وائٹ ڈبل ہے اور یہ والے جو ہیں یہ کلرڈ ہیں لائک یلو اینڈ پنگ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کون کون سے کلر ہے یہ اس طرح سے سنڈریلا یہ اس کا پہت پیارا پنگ کلر کا سنگل فلاہر ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ اور یہ آگے ہے میرے پاس یہ ایسے یلو بیبی اس کا لائٹ چیلو کلر کا سنگل فلاہر ہے یہ کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد ہے یہ میرے پاس آگے پنگ سفائر اس کا بہت مزے کا پنگ کلر کا فلاہر لیکن ڈبل میں بہت پیارا لگتا ہے یہ اس طرح سے پنگ سفائر اور یہ کچھ انہوں نے وائٹ والا دوبارہ سے بیجتے ہیں یہ میرے پاس پہلے سے بھی تھا تو انہوں نے ساتھ میں یہ کمٹیمنٹ بھی بیجتے ہیں یہ ایسے وائٹ ڈبل اس کا کچھ وائٹ کلر کا فلاہر ہوتا ہے لیکن ڈبل والا ہوتا ہے یہ اس طرح سے اس کو وائٹ پرل کہتے ہیں شاید اس طرح سے کچھ اس کا نام ہے اور یہ سنگل والے جو ہیں ان کا فلاہر جو ہے اس طرح سے وائٹ کلر کا سنگل فلاہر ہوتا ہے یہ ایسے ابھی ہم ان کی پورٹنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کے لئے یہ میں نے تین پورٹس نکالے ہیں ٹیوب روز اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بڑے پورٹ میں لگاؤ کیونکہ یہ دیکھو انہوں نے بہت سارا ملٹیپلائی ہونا ہوتا ہے یہ اس چکا پہ میں نے ایک پلب لگایا تھا اور دیکھو وہ ابھی کتنا سارا ملٹیپلائی ہو چکا ہے ساتھ میں اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سے پپس جو ہیں یہ نکلتے رہتے ہیں یہ ایسے یہ اس طرح سے اور اس میں بھی یہ دیکھو کافی کافی سارے یہاں پہ ایک پلب لگاوا تھا یہ ایسے اور وہ دیکھو اس کے ساتھ بھی جیسے کتنے سارے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ ایسے اس طرح سے اور ان کے پر فلاہرز بھی آئے تھے یہ اس کی بلومنگ سٹیک ہے یہ بھی میں نے ریسنٹلی کاٹی ہے تو یہ اس طرح سے اس کی ہے یہ بلومنگ سٹیک اس کی ہے یہ ایسے تو وہ جب ڈرائی ہو جائے گی تو وہ ایزیلی نکل جائے گی اور ان کو جو ہے ایک تو آپ کھولی جگہ پر لگاؤ کیونکہ ان کی روٹس دیکھو آپ زیادہ گہری نہیں ہوتی ہیں بس میکسیمم اتنی ہی لمپین کی روٹس ہیں اسے زیادہ یہ گہری نہیں جاتے ہیں تو اس لئے آپ ان کو ڈیپ جگہ چاہے اتنی نہ ملے لیکن ان کو تھوڑا وائیڈ ایڈیا ملنا چاہے تاکہ جب یہ ملٹیپلائی کریں سائیڈ میں سے اپنے نیو پپس نکالیں تو انہیں پھیلنے کے لئے جگہ مل سکے اور یہ والے پورٹ میں نے ابھی اس لئے نکال لیاں کیونکہ میرے پاس یہ باول والے اس طرح سے تھے نہیں تو ابھی میرے پاس بلحال یہ ہی تھے تو میں نے کہا چلو انہیں میں لگایا تھا تو ویسے ابھی ایک پورٹ میں میں ایک فلب لگانے والا ہوں تو اس کو ابھی ملٹیپلائی کرنے کے لئے سائیڈ میں سے بہت ساری جگہ مل جائے گی تو کوئی ایک دو سال تو اس میں سے ایزیلی گساری جائے گا پھر جب جب ملٹیپلائی کرے گا تو پھر جب سوچیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ ایسے ان تین پورٹ میں میں یہ لگانے والا ہوں سائل میں نے آدھی آدھی سی فل کر لیا یہ سائل ابھی نہ کونسی یوز کرنے لگا ہوں یہ میری ریگولر گارڈن سائل ہے یہ اس طرح سے جو پورٹ میں سے نکلتی ہے کچھ میں نے اس میں ایکسٹرا مکس نہیں کیا ہے بس اس طفح میں انہیں ایسے ہی لگانے لگا ہوں تو یہ ہو گیا اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ ان کی وارٹر کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے لائک اگر آپ نے انہیں صبح میں پانی دیا ہے تو یہ دوپہر تک ان کا پانی آپ کا بلکل کنزوم کر چکے ہوں گے گرمیوں میں جب یہ گروت پر ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو لگاتے وقت ایک چیز کا یہ حیال رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ جو آپ پانی دینے کے لیے اوپر جگہ رکھ رہے ہو یہ آپ کی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے پورا اوپر تک بھر دو تو وہ جو آپ نے ایک دن میں پانی دیا ہوگا وہ کم از کم شام تک تو اس کا چلے آپ کو دو دو دفعہ دین تین دفعہ دین میں پانی اسے نہیں دینا پڑے گا اس لیے ان کو تھوڑا بلب کو جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں آپ لگاؤ میکسیمم یہ اس طرح سے دیکھو اگر یہ پہلے کے لگے میں ہے تو یہ اتنے اتنے سے جو ہیں یہ سوائل کے اندر ہوں گے بس یہ بلب والا ایڈیا جو ہے آپ نے کور کرنا ہوتا ہے سوائل میں یہ تھوڑا سا آپ گھلو کہ اوپر اتنا اتنا سا کرلو بلب سے ہاف انچ اوپر جو ہے وہ آپ کرلو پاکلے رہنے تو لیکن اس کو پانی دینے کے لیے تھوڑی جگہ آپ نے زیادہ گہری رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ بھر کے پانی ڈال دو تو پھر یہ آپ کا ایک دن آرام سے گوستہ چاہے گا ایسے تو زمین میں اگر لگا دو گرونڈ میں لگا دو تو وہ زیادہ بیٹھ رہے لگے لیکن اگر آپ کے پاس گرونڈ سپیس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس طرح سے پورٹ میں بھی اگر لگا رہے ہو تو کوشش کرو کہ بڑے والا پورٹ چوز کرو اور وائیڈ والا پورٹ چوز کرو اور پورٹ کو لگاتے وقت اپنا جو ہے لیول سوائل کا اور پانی کا اس کا ذرا دھیان رکھ کے لگاؤ تو باقی اس کو لگانے کی ایس سچ کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ایسے بلب کو لیں گے اس طرح سے اور اس کے سائٹ میں سے ساری سوائل فیل کر دیں گے یہ اتنا اتنا سا آپ لیول دیکھ لو کتنا کتنا سا آپ کا وہ آ رہے تاکہ اتنا اتنا سا توائے یہ اتنا اتنا سا آئے اور پھر پانی دینے کے لئے اوپر جگہ ہماری بچ آئے یہ اس طرح سے یہ لگا کے ان سپورٹ کو کمپلیٹ کر کے تو پھر میں دکھاتا ہوں جی تو ریپورٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ اس طرح سے ابھی میں ان کے ٹیکس بنا کے لگا دوں گا اور اسے ہلکا سا پانی دے کہ ہم اسے بھی شیڈ میں ہی رکھیں گے کیونکہ ابھی یہ نومبر چل رہا ہے ٹیوبروز لگانے کا آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ سردی کے بعد سے ہوتا ہے فیبریڈی مارچ اپرل میں اس کی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے آپ اپرل سے پہلے پہلے اسے لگا دوں تو آپ کے یہ اچھے سے چلیں گے سردی میں آؤٹ سیزن میں لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہم سے ٹھیک سے کیئر ہو نہیں پاتی ہے تو وہ بلب ہمارا حراب بھی ہو سکتا یا کوئی بھی پلانٹ ہم لگا رہے ہیں وہ آؤٹ سیزن میں لگانے سے ہمارا اتنا اچھا پرفارم نہیں بھی کرتا ہے اس لئے آپ اگر رسک نہیں لینا چاہ رہے ہو تو آپ اسے فیبریڈی مارچ میں ہی لگاؤ مجھے تو کیونکہ ابھی یہ مل رہے تھے تو مجھے مجبوری میں ابھی یہ لگانے پڑے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رہتے ہیں ٹیوبروز ایک گرمیوں کا پلانٹ ہے یہ گرمیوں میں ہی گروہ کرتا ہے اور اسے گرمیوں میں ہی فلارز لگتا ہے ابھی یہ ساری سردیاں اسی طرح سے ڈورمنٹ رہے گا گروہ بھی نہیں کرے گا لیکن آپ نے اسے دھوپ میں ہی رکھنا ہے جتنی بھی دھوپ پہ تھوڑی بہت نکل رہی آپ کو شکر ہو کہ آپ اسے سردی کی بھی دھوپ جو ہے اس میں بھی فلڈے سن میں ہی آپ اسے رکھو اور پانی آپ نے اس کا ہلکی سی سوئل اس کی مویسٹ رکھنی ہے بہت زیادہ بھر بھر کے پانی نہیں دینا ہے جب آپ دیکھو کہ اس کی سوئل بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے جب آپ نے اس میں ہلکا سا پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور پھر ساری سردیاں آپ کا یہ ایسے ہی رہے گا پوٹ میں ہی آپ اسے رہنے تو نکال کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگلی جب سردی کے بعد اگلے سی زن میں یہ دوبارہ سے پھر وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے گروہ کرنا تو ٹھیک ہے پھر ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رہتا ہے اور اس کے اوپر فلارس پر آتے ہیں اور کس طرح کے فلارس اس پر آتے ہیں تو پھر جیسا بھی خوش ہوتا ہے وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں تو پھر ابھی ملتے ہیں اس کے بلومنگ پیریڈ میں جب تک اپنا اور اپنے پلانٹس کا بہت زہیا رکھئے گا